نمازکار نوکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش پاسسٹ یہ مالدیبز والا معاملہ کیا ہے یہ جھگڑا کیا ہے اور یہ جو کر رہی ہے سرکار اور یہ جو ٹرول دندات لگے ہوئے ہیں کیا یہ سمجھداری کا کام ہے یا یہ مورتہ کا کام ہے کیا ہم کو مالدیبز کے ساتھ میں سمبند ہمیشہ کے لیے خراب کر لینے چاہیے یا بنا کے رکھنا چاہیے مالدیبز سے پنگا لینا چاہیے تو کتنا لینا چاہیے یا پھر بلکل نہیں لینا چاہیے یا اتنا لینا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے پنگا ختم ہو جائے یہ سب آج سمجھیں گے آپ اور آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہیں مجھے جائے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے سرل بھاشا میں پوری اندر کی جانکاری آپ کے سامنے ہوگی میں بھی آیا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مالدیب کا مسئلہ ہے کیا اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ بھارت کے لیے اس کا مہتو کیا ہے تو مالدیب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھارت کے خلاف جبردست ابھیان چل رہا ہے ابھیان ایسے چل رہا ہے کہ تیرہ سے اٹھارہ تک عبدالیامین مہودے وہاں پر راشتپتی تھے اٹھارہ میں وہ چناؤ ہار گئے جب وہ چناؤ ہارتے ہیں اٹھارہ میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ ان کو فسانے کے پیچھے بھارت سرکار کی کوئی گپت ساجش تھی ایسا وہاں پر لوگ مانتے ہیں اور یامین اس بات کا بدلہ لینے میں لگ جاتے ہیں لیکن مالدیب سے جب وہ ستہ سے ہٹے تو ان کے اوپر بہت سارے گون کے بھرشتہ چار کے گھوٹالوں کے آروپ لگے بہت بڑے آروپ تھے ہزاروں کروڑ کے وہ چلے گئے جیل جیل سے وہ چھوٹ کے آتے ہیں اور اٹھارہ میں انہوں نے اٹھارہ سے تیس تک ایک ایسے آدمی کی سرکار آگئی جو بھارت کا سمر تک تھا اور وہ بھارت بھی آتا ہے موڈی جی سے مل کے بھی جاتا ہے اور تمام سارے چیزیں کرتا ہے یہ آدمی تھا محمد ابراہیم محمد صولے ابراہیم محمد صولے کہتا تھا انڈیا فسٹ بھارت کے ساتھ وہ بہت اچھی دوستی رکھنا چاہتا تھا موڈی جی سے ملاقات کر کے گیا تھا اور بھارت کی سرکار کے ساتھ مل کر وہ وہاں پر ایک ہارور بنا رہا تھا اور ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے تھے وہ مالدیب میں جو دو ہزار چوبیس تک پورا ہو جانا تھا دو ہزار اٹھارہ میں یامین جو ہے ہار گیا تھا لیکن اس نے دو ہزار تئیس میں دوبارہ سے اپنی طاقت سمیٹی اور مالدیب کے لوگوں کو اس نے ایک کہانی سمجھائی اس نے یہ کہانی سمجھائی کہ مالدیب کی جو سمپربوتہ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اور خطرے میں اس لیے پڑ گئی ہے کیونکہ بھارت میں مسلمان ویرودھی سرکار ہے مسلمان کو پرتاڑیت کرتی ہے اور ترے ترے سے پریشان کرتی ہے یہ بھی مسئلہ انہوں نے دیا اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ کہ بھارت اپنے سینکوں کو یہاں پر تینات کر کے رکھتا ہے مالدیب میں جو ہماری آنترک سورکشا کے لیے بڑا خطرہ ہے تو بھارت کے سینک دوسرے دیش بھی تینات کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک گراؤن تھا اس کا ایک آدھار تھا اور اس کا ایک بہانہ تھا بہانہ یہ تھا کہ دو ہزار دس اور چودہ میں بھارت نے دروب ہیلیکوپٹر دیئے تھے کس کو مالدیب کو اور یہ ہیلیکوپٹر یہ کہہ کر دیئے تھے کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اور ان ہیلیکوپٹر کے ذریعے آپ کو اگر کچھ برجنسی ہوئی کچھ ہی تو ایک دیب سے دوسرے ایک ہزار دویپوں میں بٹا ہوا ہے چھوٹے 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 دویپوں میں بٹا ہوا ہے مالدیب تو کسی بیچ سے کچھ برجنسی ہوئی کچھ ہوئی تو آپ کم سے کم آدمی کو بیمار ہو یا کچھ ہو لے جا سکتے ہو تو اس لئے بھارت سرکار آپ کی مدد کر رہے ہیں دو ہیارت دس اور چودہ میں اور اس سرکار نے جو اس وقت بھارت کی سرکار تھی بڑی چطرائی سے مالدیب میں ان ہیلیکوپٹرز کو تینات کیا ان کے مینٹیننس دیکھرے کو چلانے کے نام پر وہاں پہ سات سو سینک بھی تینات کر دیے اور سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اس بیچ میں جب آپ کہہ سکتے ہو اس کو یا کچھ اور بھی کاران سمجھ سکتے ہو مانا یہ جاتا ہے کہ بھارت میں جس طرح کا ایک سامپردائی سوچ والا ایک واتاورن بنا اس کے کاران مالدیب میں یہ لگنے لگا کہ بھائیہ ایسی سرکار سے دوستی نہیں کرنی ہے دوسرا موڈی صاحب نے وہاں پر ایک پارٹی کے ساتھ پہ زیادہ وجن ڈال دیا جو انڈیا فرسٹ بولتی تھی تو یامین جب آیا یامین نے پورے مالدیب میں جن جاگرن یاترہ کرائی اور انڈیا آؤٹ ابھیان چلایا یہ چلاتے تھے سولے صاحب انڈیا فرسٹ انہوں نے چلایا انڈیا آؤٹ ابھیان اور انڈیا آؤٹ ابھیان چلاتے چلاتے دو ہزار تئیس تک وہاں پر ایسا ماحول بنا دیا کہ اب مالدیب جو ہے اس سے بھارت نہیں گیا تو ان کی سمبربوتہ خطرے میں پڑ جائے گی اتنے سارے سینک ہر سمئے ان کی دردی پہ ہیں ہیلیکاپٹر ان کے پاس میں ہیں اور اب تو وہ ایک ہاربر بنانے جا رہے ہیں ہمارے تٹ پہ یعنی بھارت کی نیبی بھی ہاں آ جائے گی تو یہ ہمارے مالدیب کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سمجھا دی اس کے پیچھے کی انٹرنل پولٹکس یہ ہے کہ جو یامین صاحب تھے وہ چین کے نزدیک مانے جاتے ہیں چین کے دوست تو وہ لگاتار بھارت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے انڈیا آؤٹ ابھیان کے تحت اب اگر کوئی آدمی آپ سے روج روج پنگے لے رہا ہے آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو کیا کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا فائدہ اس میں جھگڑنے میں ہے یا نہیں ہے اگر میرا فائدہ جھگڑنے میں نہیں ہے تو میں اس کو اگنور کر دوں گا لیکن یہاں تو معاملہ دوسرا ہے چھپن انچی کا معاملہ پڑ جاتا ہے تو یامین صاحب وہاں اب یہاں چلا رہے تھے اور یہاں سے ہم ریٹیلیٹ کر رہے تھے اور جب کوئی آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے آپ دس منٹ تک جواب نہیں دوگے تو وہ دے دا کے چلا جائے گا اگر آپ نے نوبے منٹ پر جواب دے دیا تو وہ دس منٹ اور دے گا یہ ہی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سے جواب ملنے شروع ہو گئے یامین کو ترے ترے سے ایسے ویسے اور اب یہ جو آپ نے دیکھا یہ تو تو ایک الگ آگے کی کہانی ہے تو اس کے قارن سنکٹ ہو گیا بڑا اب ہوا یہ کہ یامین کی پوری تیاری تھی کہ بھارت ویرودی پورا میں نے ماحول بنا لیا ہے اب میں لڑھوں گا مالدی ابھی بتاؤں گا بھارت کے لیے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے لیے ابھی ابھی تو ہم وہ پوری کہانی بتا رہے ہیں تو کہانی کیا ہے تو اس میں یہ ہوا کہ جب بھارت ویرودی ابھیان بنتا جا رہا تھا اور ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم دوسری طرف سے جو راشت پتی تھے ان کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ یامین کو اس لیے چناؤ نہیں لڑنے دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر کرپشن کے بہت سارے ماملے تھے تو اس نے کیا کیا مہجور کے ساتھ میں جو آج کل راشت پتی بنا ہے وہاں کا اس کے ساتھ ٹائی اپ کیا اور ایک نئی پارٹی بنائی جس کا نام تھا پپل نیشنل کانگریس پپل نیشنل کانگریس اس پارٹی کا ایجنڈا بھی کہنے کو تو مہجور کہتے ہیں نہ چین نہ بھارت ہمارے ہاں کوئی نہیں گھسے گا لیکن اس پورے ماملے میں مہجور نے بڑھیا طریقے سے الیکشن لڑا انڈیا آؤٹ کے نارے پہ ان کو سمرتن ملا قریب پچھپن پرسنٹ ووٹ لے کے وہ جیت گئے تو انہوں نے سیدھے بھارت کے ساتھ پہ قریب سو سے زیادہ سمجھوتے تھے جن کو ریویو کرنے کا اعلان کیا اور بھارت سرکار سے کہا کہ اپنے سینکوں کو بلا لیجے آپ کو ہیلیکوپٹر دینا دے دیجیے ہم اپنے آدمیوں سے چلوائیں گے ہم آپ کے آدمی کو نہیں رکھیں گے جب یہ کیا مہجور نے اور سو سمجھوتوں کو ریویو کرنا شروع کیا جو ہارور بن رہا تھا وہاں پر اس سمجھوتے کو بھی رد کر دیا تو موڈی جی کو جو ڈپلومیسی چلنی چاہیے تھی وہاں کے اندر ان کی پارٹی کے اندر یہاں سے وہاں سے کچھ منیج کرنا چاہیے تھا موڈی جی کو شانت کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کو جیسے ڈپلومیسی میں اور انٹرنیشنل افیرس میں اپنا جاتے ہیں طریقے اپنانے چاہیے تھے اس کی جگہ موڈی جی جو ہے وہ پہنچ گئے لکشدیب کے تٹ پہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائیہ لکشدیب ایک الٹرنیٹ ہے اور بھارت سے جو لوگ ٹوریس جاتے ہیں وہ وہاں نہ جا کے یہاں جائیں ایک میسیج دینے کی کوشش ہوئی یہ میسیج گیا تو لکشدیب کی تو مالدیب کی طرف سے اس پہ ایک بھدی پر کری آئی ہے کیا کہ مالدیب جو ہے وہ اگر بھارت تھوڑا اور بڑا ہوتا تو مالدیب بھارت میں ہوتا کیسے جو ہمارا نیچے بھارت کا نقشہ ہے اس کے نیچے آپ دیکھتے ہوں گے یا کیسے کر کے نیچے سری لنکا کے اوپر ایک نوکیلا بن بنا ہوا ہے وہاں سے قریب 500 کلومیٹر دور لکشدیب ہے اور لکشدیب سے 700 کلومیٹر دور مالدیب سے نیچے کی طرف سے اور اگر کیرل سے سیدھے مین لینڈ سے ناپیں آپ اگر ان آئیلنڈ سے ناپیں تو 1200 کلومیٹر پڑتا ہے تو لکشدیب جو ہے اب یہ ہوگا کہ بھارت والے کو 700 کلومیٹر کم چلنا پڑے گا لکشدیب گھوم آئے گا اب یہ ایک سندیش تھا کہ ہم دباؤ میں لے لیں گے ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اس طرح سے ابھی لکشدیب میں انفرہ سٹکچر ہے نہ کچھ ہے وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے انہوں نے ان کے طرف سے لوسٹوک بھی گندی اور بھدی باتیں ہوئیں لیکن پھر بھی اس لوسٹوک کے باد میں بھارت کو سمبند اچھے رکھنے چاہیے تو آپ کہیں گے کیوں رکھنے چاہیے بھی گالی کھا گیا بھی سمبند اچھے رکھیں گے تو اب آپ اس بندو کو سمجھئے بھارت کا جو نقشہ ہے اس میں اوپر سے نیچے تک پتلا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ایک کنارے سے شری لنکا ہے شری لنکا کا جو سب سے نیچے کا حصہ ہے جس کو شری لنکا کا دکھنی حصہ آپ کہہ سکتے ہیں بھارت کی دکھن میں شری لنکا اور شری لنکا کا بھی دکھنی حصہ یعنی بھارت سے سب سے دور کا حصہ جو ہے وہ حصہ ہے اور کولمبو دو جگوں پر چین نے اپنے ٹھکانے بنایا ہوئے ہیں اور ہم من ٹوٹا شہر کو جبردست بسا دیا چین نے اور وہاں پہ چائنہ کے لوگ جا کے بس گئے اب آپ سوچئے بھارت جہاں ختم ہوا اس کا شری لنکا شروع شری لنکا ختم ہوا وہاں پہ چین بیٹھا ہوا ہے ٹھکے لکش دی پڑ گیا اتھر اب اگر آپ کو امرجنسی میں وہاں پر پہنچنا ہو کیونکہ پچھلے دنوں چین نے ایک اپنا جہاج جاسوسی جہاج کھڑا کر دیا تھا یاد کیجئے اور اس کے ذریعے وہ ہماری سیٹلائٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہماری سیٹلائٹ لانچ کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب پہ نظر رکھ رہا تھا کیوں کیونکہ بھارت میں شری ہری کوٹا سے کیوں پرکشپڑ کیا جاتا ہے یہ آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا دراصل کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پریشن کرتے ہیں سیٹلائٹ سے اوپر بھیجتے ہیں پرکشپڑ کرتے ہیں تو جس بھی دیش کے اوپر سے آپ کا روکیٹ جائے گا اس دیش کو آپ کو سوچت کرنا پڑے گا اور اس کی طرف سے پرمیشن لینی پڑے گی اس کا ایک پروٹوکال بنا ہوا ہے شری ہری کوٹا ایسی جگہ ہے جو بھارت کی دکشن میں پڑتا ہے اس طرف کوئی دیش نہیں ہے اور سمدر ہے تو آپ کا جو روکیٹ جائے گا وہ کسی دیش کے اوپر سے نہیں جائے گا وہ ایسی سٹریٹجک پوزیشن پہ ہے نہ تو وہ شریلانکہ کے اوپر سے جاتا ہے صرف سمدر کے اوپر سے جاتا ہے تو آپ کو جب جو کرنا آپ رکشپڑ کر لیجے مسائل بھیج لیجے آپ انٹرکونٹینٹل مسائل کا پریکشن کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہی پہ اگر چین جو ہے اپنا جہاج کھڑا کر دیتا ہے جس کے اندر آدمی جاسوسی اوپ کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ ٹریک کر سکتا ہے کہ آپ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا بغیرہ بغیرہ اب چین آ گیا ہمارے نیچے آپ چین پر نظر رکھنے کے لئے بھی کچھ چاہیے تو چین پر نظر رکھنے کے لئے شریلانکہ سے نیچے بھی کچھ ہونا چاہیے جہاں سے آپ چین پر نظر رکھ سکو تو وہ جو شریلانکہ کے نیچے تھا یہ وہی جگہ تھی مالدیف مالدیف نے بھارت کے بہت سارے احسان ہے سمیہ سمیہ پر ایک بار تکتہ پلٹ ہونے والا تھا راجیو گاندی نے اس کو بچایا میرے کالتے چوراسی کی بات ہے یہ تو یہ ایک پرانا رشتہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم کو مالدیف کی دھرتی ملی ہوئی تھی جہاں پہ ہم اپنے ساسوں سے زیادہ فوجیوں کو رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم چین پر نظر رکھ سکتے تھے اب آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے چین سمرتھک بھارت سے پنگا کیوں لے رئیے تھے وہ لوگ چاہتے تھے چین چاہتا تھا کہ یہ یہاں سے ہٹ جائے بھارت کیونکہ یہ مالدیف میں رہے گا تو یہاں سے نظر رکھے رہے گا یہ پتہ کہ یہ رہے گا بھائی صاحب کہ آج چین کیا کر رہا ہے کل چین کیا کر رہا ہے کون سا بیمان آ رہا ہے جہاج اتر رہا ہے تو کیا اتر رہا ہے وہاں سے آپ اپکرونوں کا استعمال کر سکتے ہو ہیلیکوپٹر آپ کے پاس تھے ہی اور مالدیف کے پاس اتنی سفیسٹیکیٹڈ ٹیکنیولوجی بھی نہیں ہے کہ اگر وہاں کچھ لگا لگو کہ آپ کرو تو وہ پتہ کر پائے اور ایک ہماری وہاں کی سرکاروں کے ساتھ ہم لوگ ایک مل جل کے رہتے تھے نیٹنگ کرتے تھے اب موڈی جی کیا کیے اب اس کو سمجھے انہوں نے لکش دیب کو آپ کہیں گے آپ تو ہمیشہ ڈرنے والی ڈر نہیں رہے انہوں نے لکش دیب کو کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم مالدیب کو اگر دھمکائیں گے نا بھائی صاحب تو یہ ہتھیار ڈال دے گا میری سمجھ میں نہیں آتا بیسے لوگ کہتے ہیں سرکار کے نزدیک وارے اندر کے لوگ زیادہ خبریں تو آنی پاتی ہیں کہ موڈی جی زیادہ راج کاج میں بہت گہن گستے نہیں ہیں ان کا دھیان اس سب پہ ہی زیادہ رہتا ہے چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں بریفن میفنگ بھی نہیں لیتے ہیں زیادہ عدکاریوں کو خود کے نہیں پوچھتے ہیں کچھ ٹیکنیلوجی سکھنیوں تو بہت خودتے ہیں ان کو بہت شوق ہے نئی نئی چیزیں جاننے کا لیکن ٹیکنیلوجی کے بارے میں دوسری چیزوں کے بارے میں لیکن ایسے معاملوں میں فائل نے کھاگال نہیں ہو چھان نہیں ہو لوگ بتاتے ہیں وہ زیادہ پڑتے نہیں تو ہوا کیا کہ انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ اب وہاں پر ایک ایسی سرکار آ گئی ہے جو جانبوچ کے آپ سے پنگے لے رہی تھی کہ آپ لڑے وہ اس کا فائدہ اٹھا ہے تو وہ سرکار تھی چین کی پٹھو سرکار اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ آدمی جو چین سمرتکتا وہ جیل میں رہتا تھا اس نے اپنا آدمی نومینیٹ کیا اس کے نومینیٹ کیے ہوئے آدمی نے انڈیا اوٹ کے نارے پر مالدیب کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ بھارت جو ہے یہ ہمارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے یہاں سے ہیلیکوپٹر بھگاؤ اور یہ اپنے دیش میں مسلمانوں پر اتیچار کرتا ہے اس لئے ہم کو تو اس کا ساتھ بلکل نہیں دینا ہے تو آپ کی جو پولٹیکل نیتی ہے جو آنترک آپ کی راجنیتی ہے اس کا بھی اثر وہاں پر پڑا ہے اب آپ سمجھئے کہ جب آپ نے یہ کر دیا تو کیا ہوا اب اس کا ایک اتحاس سمجھئے چین کے ساتھ میں ایک چیز بڑی پکی ہے اب آپ اتحاس سمجھئے ابھی آپ کو سارے اخواروں میں خبر ملے گی کہ بھارت کے سب سے زیادہ ٹوریس جاتے ہیں اس کے بعد روس کے اس کے بعد چین کے یہی ملے گی آپ کو آکڑے سارے کون سے ہیں ایک کیس بائیس کے تہیس کے لیکن اٹھارہ تک سب سے زیادہ ٹوریسٹ اگر کہیں کہ جاتے تھے مالدیز میں تو چائنہ کے جاتے تھے یعنی چائنہ کے ساتھ میں اس کا پورانا کریک تھا جیسے ہی آپ نے یہ ٹیلر دیا بہشکار دیا یہ کیا اس نے سمجھانے کی کوشش کی اپنے منطریوں کو اٹھا دیا اس کے باؤجو سلسلہ نہیں رکا تو کیا کیا وہ کل چلا گیا چین اس کی ملاقات ہونے والی ہے شی جن پنگ سے وہاں اس کی بات ہو گئی ہے اور بات کرنے کے بعد میں چین تو تیاری بیٹھا تھا کہ اگر اس کو یہاں سے اٹھا دیا جائے اس باری چھت پر یہاں سے ہماری گھڑکی پر نظر رکھتا ہے تو ہم سیف رہیں گے اب اس نے ان کو مدد دینی شروع کر دی ابھی تک کی جو کھٹنا ہے کی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو میں مالدیپس کو چین پہلے ہی کافی حد تک فنڈنگ دے چکا ہے اور مالدیپس کے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں چین نے پیسے لگائے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھنے والی انڈر وارٹر یہ وہ فلا اس سب میں پیسہ چین نے لگایا ہے اس کے کارن اور ایک ویلانہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور چائنہ مالدیپ فرینڈشپ بریج ایک بل بھی بنایا ہے اس سب کا پہلے سے وہاں دوستانہ چلتا رہا ہے اس کے ساتھ چین ایک دشملہ سات ارب ڈالر وہاں پر نویش کر چکا ہے چینی کمپنیوں کی مدد سے آپ جانتے ہیں کہ چین کس طرح سے کرج دے کر گلام بناتا ہے اور اسی کے تحت اس نے پیسہ وہاں جھوک رکھا ہے انڈیس میں دوہزار انڈیس میں چینی ٹوریسٹ انڈیس دشملہ سات پرسنٹ یعنی سب سے زیادہ چینی ٹوریسٹ ہوتے تھے مالدیپ اس میں کورونا کے کارن وہ کم ہو گیا تھا اور دوہزار بائیس تک چین کے ٹوریسٹ تیسرے نمبر پہ آگئے تھے یعنی ہم سے سب سے زیادہ ٹوریسٹ جا رہے تھے تھوڑی وہ چیزوں بم گرا دوں گا تو آپ ڈروگے سب کاؤگے نگوشیئٹ کروگے میں نے بم گرا دیا اس کے بعد اس کو پتا چل جائے گا بھئی بم گرنے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے سب جو ہونا تھا تو ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا سا یہ احساس دلائے رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہمارے گراہ کاتے ترہی اکانومی چلتی ہے تو وہ ایڈجس کرتا رہتا لیکن ایک ساتھ آپ نے بم پھوڑ دیا بم پھوڑ دیا تو جو سمان دوری رکھنے کی بات کرتا تھا چین سے وہ لبک کے چین چلا گیا اور وہ آج کی تاریخ میں میرے گل سے آٹھ تاریخ کو وہاں پہ مہجیو چین پہنچا ہوا ہے وہاں کا جو راشپتی ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریٹک ہمارے ہاں بھیجئے آپ بھارت پنگے لے رہا ہے اب چین تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر پھر آ جائے گا کہ کوئی چین میں ان کے لئے پریٹک بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا بھارت میں ہمارے لئے ہوگا تو آپ لوگوں کا لکش دویپ میں سواگت کیجئے چینی لوگوں کا مالدیو میں سواگت ہو رہا ہے اور جس مالدیو سے ہم چین پر نگرانی رکھ سکتے تھے ایک سٹریٹجیکل پوزیشن تھی ہماری سالوں کی محنت سے بھارت نے وہ ایک اڈا وکسٹ کیا تھا ایک ٹاپو پکڑ لیا تھا جہاں سے دروین سے آپ چین کو دیکھ سکتے ہو سرال باشا ہوں بتا رہا ہوں اب وہاں سے آپ بھگا دیا جا رہا ہوں اور آپ نے اتنا زیادہ معاملہ بگا دیا کہ سب کو چین کی گود میں بیٹھ گیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہاں جو حالت ہو رہی ہے کہ ورلڈ بینک تک چیتاونی دے چکا ہے کہ مالدیب چین کے ساتھ جو دوستی بنا رہا ہے وہ کسی بڑے خطرے کا کارن ہو سکتی ہے اتنا بڑا کرج جو ٹوٹل سارجنک کرج ہے مالدیب کے اوپر اس کا بیس پرسنٹ کرجہ چین کا ہے 1.37 بیلین 1.37 ارب ڈالر اب بتائیے اس سب کے بیچ پہ ایک اور رہتا ہو گیا آپ کو مسلمان ویرودی دیش کا تمگہ دے دیا گیا مہجو جا کے ترکی میں اردوان سے مل کے آ گیا اور بول رہا ہے کہ صاحب ہم سے رشتے بناو وغیرہ وغیرہ اور دونوں کچھ چیزوں کے آدان پردان ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو آدمی ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا تھا سب کچھ ہم سے لیتا دیتا تھا ہم سے ہی رشتے تھے وہ یہاں وہاں بھاگ رہا ہے جیسے نیپال آپ نے نوٹ بندی کے ٹائم میں نیپال کے ساتھ کیا کیا نیپال کی مدرہ بھارت کی مدرہ نیپال میں بہت کھلے دل سے سوئی کارے تھی کسی بھی دکان پر چلتی تھی نوٹ بندی ہوئی نیپال نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس جو نوٹ ہیں ان نوٹوں کو بھی بدل لو موڈی جی نے نہیں بدلا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیپال کو یہ لگا کہ اب ہمارے پاس بھارت کا بھی کوئی وکلف ہونا چاہیے پہلے سے چین وہاں پر کوشش کر رہا تھا اور فائنل یہ ہوا کہ چین نے نیپال کے ساتھ ایسے رشتے بنائے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں ہم نیپال سے خریدنے لگا اس کے قارن نیپال کی نیر بھرتا چین پہ بڑھ گئی ہے ڈپلومیسی ویدیش نیتی بہت سمجھداری کا کام اور ان چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم نے سمجھداری نہیں کی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ان پوری چیزوں کے بیچ میں آپ نے کیا کیا کہ وہاں کے پور راشتپادی محمد نصید کہہ چکے ہیں یہ کرج کا فندہ ہے مالدیب کے کہے گا بھائی آپ کیا کرے ہوں بھارت نے تو یہ کر دیا تو اب وہ جا رہا ہے دوسرا اب آپ نے کیا کیا اسرائیل نے آکے ایک اور مجھا لے لیا اسرائیل تو چاہی رہا ہے اور اس نے جب اسرائیل کو پورا میڈلیست اور خاص طور پر مسلم دیش اپنا دشمن مانتے ہیں وہ آکے بولا کہ بھارت کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں پریٹکوں کو جانا چاہیے اسرائیل کہاں لکش دیپ میں آکے کتنے پریٹکی آئی جائیں گے اس کے اور اتنا ہمارے پاس انفرسیکچر بھی نہیں کہ چانک لوڈ پہنچ جائے تو ہم ہنڈل کر لیں وہ بھی ہم کو ڈولپ کرنے میں سالوں لگیں گے پرسویں کسی نے ایک فوٹو پوست کیا تھا سمودر ترٹ پہ بیٹھ کے لوگ صبح صبح کیا کرتے ہیں اس بھارت میں جو کھلے میں سوچ سے مکت گھوشت کیا جا چکا ہے مودی جی اعلان کر چکے ہیں اس کی گھوشنا کر چکے ہیں باقاعدہ دو اکٹوبر کے دن کی آج سے بھارت میں کوئی بھی کھلے میں سوچ نہیں کرتا ہے تالیاں بجی گھنٹوں کے پروگرام ہوئے چینلوں پہ پرشنسہ ہوئی لوگ لوٹا لے کے ویسے کب ایسے ہی جا رہے ہیں ہو گیا خیر تو اب آپ اس چیز کو سمجھے کہ اسرائیل نے اور فالتو کا سمرتن ہم کو دے کے ترکی کے اس کو اور نزدیک کر دیا آخر میں ہم نے کیا پایا ہم نے اس دو پل کی توتو میپیم کا آنند لینے کے لیے اور ہم مردیں یہ دکھانے کے لیے ہم نے ایک عجیب سا ابھیان سوشل میڈیا دوسری چیزوں پر چلا دیا آپ نے سیلیویڈیس کو اس ابھیان میں جھوک دیا بگر یہ سمجھے کہ یہ کوئی دکان نہیں ہے جس کا بہشکار کر رہے ہو آپ نے ایک اپنا آدھار ایک اپنا اپنی زمین کھو دی جو آپ کے لیے رننیتک مہتو کی تھی سٹریجک مہتو کی تھی یاد کیجئے امریکہ نے پاکستان پر کتنا پیسہ خرچایا کیوں کیونکہ چین اور بھارت دونوں شیدد میں روس کی طرف ہوتے تھے اور اس کو لگتا تھا کہ میرے پاس کوئی جگہ تو ہو یاد کیجئے ہند ماہ ساگر کے دیاغو گارسیا میں اپنا سینی گڑھا بنانے کے لیے امریکہ نے کیا نہیں کیا امریکہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں اپنے لنگر ڈال کے رکھتا ہے یوکرین میں اب سویڈن کو کیوں لے رہا ہے وہ اپنے ساتھ ناٹو میں یوکرین کو کیوں بھڑکا رہا تھا کیونکہ وہ ہر جگہ چاہتا ہے کہ اس کی پکڑ رہے سٹریجک مجبوتی رہے اس کی اس کا وہاں پہ کنٹرول رہے وہاں سے اس علاقے کو وہ پورا نظر رکھ سکے ہمارا جہاں سے ہم نظر رکھ سکتے ہیں اس دیش کو جب وہ پورے دنیا میں پیسہ بھانٹ رہا ہے ہم اس مالدیب کو اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے کنٹرول میں اس کو بھی بھیج دیا چین کے پاس جا وائی دشمنوں کے پاس تالیاں 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 ہو رہی ہے تالیاں اب آپ کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مرچی جھوگ دی گئی آپ کی آنکھوں میں وہ شریلنکہ کے دوسرے والے کونے میں جو بھی اس کی گتیویدیاں ہیں اس پہ نظر رکھنا ہے دوسری گتیویدیوں پہ نظر رکھنا ہے وہ سٹیٹیجک پوائنٹ آپ نے کھو دیا امید کرتا ہوں کہ اس پورے ماملے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں گے یہ کسی کا ویروض نہیں ہے یہ کسی کا سمرتھن نہیں ہے نہ یہ اند سمرتھن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو ساجہ کریں لوگوں تک پہنچائیں نمسکار موسیقی